ویلکم بیک گائز پنجاب ٹو ملیشیا یوٹیوب چینل میں اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور پرس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بار وقت آپ کو ملتا رہے اسلام علیکم گائز تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خریص ہیں پھر سے ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا ویلکم ہے میں ہوں اس وقت ملیشیا کی کولا لمپور سیٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب ٹو ملیشیا یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کچھ نئے پلیسز کے آپ کو وزٹ کرواؤں گا اور اینڈ کے اوپر جو آپ کے تین چار دنوں میں سوالاتیں ان کے جوابات دوں گا سب سے پہلے میں ہوں دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے لاس ویڈیو کے اوپر سب سے پہلے کومنٹس کیے تھے جنہوں ہیں جی عبدالجبار صابری شمیم اقتر تارک رزوان غلام مصطفی اور جناب ہیم رزوان تارک اور اینیمل لورز اور جبروت جی ان میرے دوستوں نے کافی زیادہ نام لیے میں نے اگلی مرتبہ صرف ایک ہی بندے کا نام لوں گا جو سب سے پہلے کومنٹس کرے گا یہ بہت زیادہ میرے لئے مشکل ہو جاتا ہے یاد تو آج میں آپ کے لے کے چلنے والا ہوں ملیشیا کی ایل ارٹی کا وزد کریں گے جن کو الیکٹرک ٹرین بولتے ہیں اس کے سٹیشنز دکھاؤں گا وہ ٹرینیں دیکھیں گے اس میں سفر کرنے کا کافی دیر ہوگی ہے مجھے بھی سفر کی ہوئے اور اس کے بعد آپ کو لے کے چلنے والا لنپور ملیشیا کے جو ٹوئنس ٹاور ہیں جس کو کل سی سی بولتے ہیں اس کے انسائٹ اور اوٹسائٹ تو ویڈیو بہت انڈرسٹنگ ہونے والی ہے تو آپ نے جڑے رہنا ساتھ ہے تو چلتے ہیں جناب سب سے پہلے اپنی سکیننگ کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہینڈ فون سے جو ہے وہ سکین کرنا ہوتا ہے انٹر ہونے کے لیے بھی ٹھیک ہے وہ سکین کر لیتے ہیں اور پھر آگے چل کے آپ کو میں سارا جو ہے وہ وزد کرواتا ہوں یہ سکین کرنے کا ذرا نظارہ دیکھیں جناب سکیننگ تو آپ نے دیکھ لیا کہ سکیننگ کا کیا سسٹم ہے ابھی یہ ہے کہ میں اپنے موں سے ماسک نہیں اتار سکوں گا یہاں پر ماسک کی بہت بندی ہے پبلک پلیس میں پہلے میں جو ہے وہ دوسری سائیڈ میں ہوتا تھا مطلب جہاں پبلک نہیں ہو دیتی تو ماسک اتار کے کام چل جاتا تھا ابھی جو ہے وہ اسی طرح پیان کے رکھنا پڑے گا اور آپ کو تھوڑا جو ہے وہ گزارہ کرنا پڑے گا باقی آپ کو وزد میں کو باتا رہوں گا باقی جو دوستوں کو انفرمیشن چاہیے جن دوستوں کے سوالات ہیں وہ کیل سی سی جو ٹوئنز ٹاور ہیں اس کی پارک میں جا کے وہاں پر ویڈیو کے اینڈ کے اوپر آپ سے گفتگو کروں گا بلار آپ ایل ایٹی سٹیشن اور پبلک یہ وہ ٹرین کا وزد کریں یہ ہے جی ٹرین کا سٹیشن یہ ایک آگئی ہے جس پہ ہم نے جانا ہے وہ ادھر سے آ رہی ہے اسی طرح لگ رہا ہے جس طرح گھومتے ہوئے بڑا سامپ آ رہا ہے کیا بیو ہے جار یہ سارے لوگ کھڑے ہیں اس میں سوار ہونے کے لیے ہم بھی سوار ہوتے ہیں اور انسائیڈ میں بھی آپ کو جو ہے وہ میں وزڈ کرواؤں گا باقی کچھ دوستوں کے سوالات پر وہ انشاءاللہ جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ اینڈ کے اوپر گفتگو کریں گے میں ٹرین کے اندر آ چکا ہوں یہ ابھی دروازہ جو ہے وہ بند ہونے والا ہے تو اس کے بعد جب یہ یہ الارم چل گیا یہ دیکھیں اب اوپر اور دروازہ بند یہ بہت کس کے پہننا پڑے گا ورنہ یہ اگلے سٹیشن کا الان ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو لاتشیت آپ سے ہوتی رہے گی یقین اسی طرح گزارہ کرنا پڑے گا یہ جو سٹیشن پر ہوتے ہیں یہ یہاں پر نظر آتا ہے یہ اوپر جانتا ہو گیا اس کے بعد یہاں جائے گی یہاں سکھونکت ہوئی اس طرح تو آگے چل کے مجھے سٹیشن چینج بھی کرنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ کل سی سی چلیں گے وہاں انسائیڈ جو ہے وہ تقریباً ریکارڈنگ تو نہیں کرنے دیتے لیکن میں کوشش کر پیٹ چلا بھولے ٹھیک ہے یہ وہ پارک ہے جہاں پہ ہم روٹین سے ویڈیو میں ریکارڈ کرتا تھا یہ دیکھیں ہمارا سٹیشن آ چکا ہے اور ہمیں جناب یہاں پہ ہے اترنا یہاں پر میں نے جو ہے اب اپنا سٹیشن چینج کرنا ہے ابھی دوسری طرف چلتے ہیں یہ ہم آگے ایکسی لیٹر کے اوپر ابھی ہم چلیں گے دوسری سائیڈ میں یہ جو سٹیشن ہے اس کو بولتے ہیں مسجد جامعہ یہ کولا لنپور سٹی میں ہے مسجد جامعہ الیٹی سٹیشن یہ اس طرح لگا لیں کہ آپ مجھ اس طرح کہنے جیتے بھی چار رستوں اور سٹیشن یہاں سے تین چار رستوں کی طرف جو ہے وہ ٹرین جاتی ہے یہ ٹرانسٹ سٹیشن لگا لیں آپ ٹھیک ہے تو آگے تل کے آپ کو محول دکھاتا ہوں یہ ایئرپورٹ یہ ہے جناب یہ جو ابھی آپ نے دیکھے ہیں یہ سارے ہیں وہاں پر ہے یہ میرے پاس کارڈ ہے یہ کارڈ سکین کر کے جو ہے وہ یہ اس طرح کر کے میں آپ نے دیکھے ہیں یہ اس کے اوپر جو چیزیں بنی ہوئی ہیں نا یہ چیزیں آپ سکین کر کے اس کو وہاں پر آپ یوز کر سکتے ہیں یہ کارڈ یہاں پر یوز ہوتا ہے جو بھی میرا بھائی فیوچر میں یہاں پر ٹرائول کرے اس کو یہ چاہیے کہ آتے ہی سٹیشن سے کسی بھی سٹیشن پر جائے وہاں پر ان کے آفیس وغیرہ ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو سب سے پہلے یہ کارڈ کھنید لینا چاہیے تقریباً آپ اس میں جو ہے وہ ایک سو رنگٹ بیلس ڈلوائیں اور آپ کا پورا مہینہ فرینوں پر جدن ملگی آئے جائیں بس وغیرہ میں بھی استعمال ہو جاتا ہے تو آرام سے اس کو جو ہے وہ یوز کریں یہاں پر پورا لمپور میں ایک فری بس بھی چلتی ہے جس کو بولتے ہیں گو کیل تو وزٹر وغیرہ اس کے اوپر بھی سفر کر سکتے ہیں یہ میں نیچے ذریعہ دیکھ رہا تھا کہ ان سے لپنا ہو جاؤں اس سے تو ابھی ہم نے دوسرا سٹیشن لینا ہے پہلے سے میں اتر کے آگیا ہوں ابھی چینج کر کے ابھی جو ٹوینز ٹاور کی طرف جاتا ہے وہاں پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ہم جائیں گے ٹھیک ہے کافی دنیا جا رہی ہے کافی راش ہے تو ٹرین کا نظارہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا لوگ کس طرح جو ہے وہ اس میں بیٹھتے ہیں ماسک کبھی میرا بار بار اتر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی روٹین سے پہنا ہی نہیں میں ہر وقت جو ہے وہ ایسے کر کے گھومتا ہوں کبھی فل ماسک میں بہت کم پہنتا ہوں تو ابھی بات کرنی پڑ رہی ہے اس لئے یہ ماسک بھی بار بار اتر رہا ہے تو چلیں اس طرح ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے باقی گپ شپ ہینڈ کی اوپر ہوگی یہاں پر آپ کو وزٹ ہی کر باؤں گا سارا ان کھڑی ہے اس پر جانے دیتے ہیں اگلی پر چلتے ہیں ہم یہ کھڑی ہے اس کو جانے دیتے ہیں بہلے یہ چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کے بعد اگلی پر ہم چلیں گے دیکھ گئی یہ کھڑی ہے یہ ریڈی ہے جانے کے لیے اسی اسی میں چلے جائیں گے چلیں تھوڑا وزٹ کر لیتے ہیں یہاں پر سٹیشن کا اس کو جانے دیتے ہیں اگلی میں چلتے ہیں تو یہ جناب جانے لگی ہے کھڑی ہے پتہ نہیں کیا اس کو مسئلہ شاید نہیں چال پڑی ہے یہ یہ چلی گئی ہے ہم چلتے ہیں اگلی پر اس سائیڈ سے بھی ٹرینے جاتی ہیں اور اس سائیڈ سے بھی اس سائیڈ سے دوسری طرف جاتی ہے وہاں سے زیادہ ویڈ نہیں یہاں پر کرنا پڑتا ہے تو دو تین چار منٹ کے بعد جو ہے وہ ٹرین آئی جاتی ہے تو میں فیلال تھوڑا بیٹھ گیا ہوں یہاں پر بیٹھنے کے لیے جہاں پر جگہ بنی ہوئی ہے اس کے اوپر ابھی پبلک ایریا میں جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے اگر کہیں نویس انڈسٹیننگ یا مطلب فیس کنیکشن آئیس کنیکشن جس کو بول دیا وہ میرا آپ کے ساتھ تھوڑا نہ رہے یہ مطلب دائیں بھائیں دیکھوں تو اس میں آپ نے تھوڑا اگنور کرنا ہے کیونکہ میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن میں سیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے تھوڑا کیارم ابت کر کے ایکسپٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہے جناب سوشل ڈسٹینس دے لو کوئی بندہ نہیں کہنے والا لیکن پھر بھی لوگ جو ہے وہ کس طرح فرق فرق کے اوپر کھڑے ہیں کوئی بھی کسی کے پاس کسی آراش والا کوئی چکر میں ہے ٹھیک ہے تو یہ بندے کو خود ہی کرنا پڑتا ہے ہر جگہ پھر سکوٹ ہی تو کھڑی نہیں کی جاتی نا یہ دیکھیں لوگ کس طرح کھڑے ہیں یہ سب کوئی اس سائیڈ کا ویٹ کر رہا ہے اس سائیڈ کا کوئی اس سائیڈ کا اور ہماری ٹرین آئے گی یہاں پر تو پھر جو ہیں وہ اور آ رہے ہیں لوگ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں ہماری ٹرین آ چکی ہے اور ویری سپیشل آپ کو بتا دوں گے کہ قولیس والا میرے پاس آیا تھا اس نے بولا بھائی ٹرین کے اندر آپ نہیں بنوا سکتے اس کے بنانے کے لیے آپ کے پاس پرمیٹ ہونا چاہیے کو لسنس وغیر آنا چاہیے ٹرین کے اندر ویڈیو بنانے کے لیے ٹرین کے اندر آپ نہیں بنا سکتے اس کا ویو تو ہم نے پہلے ریکارڈ کر لیا تو میرے خیال ہمیں کافی ہوگا ٹرین کے ابھی ضرور پہنی ہے تو بہر ہماری ٹرین کے ت完全 hearing سکتے ہیں اس کے رہے ہماری ٹرین آ پھنے ہوگا ہے اور ہمارے بھائی مل گئے ہیں لالہ کیسے ہیں اللہ کیسے ہیں بھائی ابھی مجھے تقریباً کووڈ کے پیریڈ میں ہماری آپ سے لگا ملاقا ہے میں ادھر اترا ہوں تو لالہ ادھر بیٹھے ہیں جانے کے لئے کہیں تو میں نے ماسک پہنے سے پیشان لیا ہے تو لالہ کتابارو ہوتا ہے نا کلنٹر میں کتابارو میں جو ہے وہ ان کی دکان ہے اپنی کپڑے کی ماشاءاللہ اچھا بزنس ہے ان کا اور اللہ ماسک پہن لیں بھی یہ نا کوئی آج ہے اور سب ٹھیک تھا کہ سب بچے ٹھیک تھے الحمدللہ میں بھی کریئے تو یہ لیکھے ٹھیک ہے گائز تو ان سے بھی ملاقات ہو گئے اب یہ آگے آپ کو دکھاتا ہوں تو گائز یہ ہمارے بائی تھے ان کی دکان ہے کلنٹر کتابارو میں کپڑے کی دکان ہے کتابارو سٹی ہے کلنٹر کی اس میں تو ان سے ملاقات ہو گئے یہ بھی جاتے جاتے تو کافی دیر کے بعد ملاقات آئی ہے تو مزا ہے جب کوئی اپنا اس طرح مل جاتا ہے آپ کو پتا ہے پھر بندوں کو اچھا تو لگتا ہے کہ یہاں چلیں کوئی اپنا جاننے والا اس طرح مل گیا ابھی میں جو ہے وہ اوپر چڑھ رہا ہوں ایکسیڈیٹر سے یہ دیکھیں آپ ابھی میں اوپر چڑھ رہا ہوں تو ابھی آگے ہیں کل سیسی مال کے اندر کی ابھی یہاں پہ شوٹنگ تو نہیں کرنے دیتے میں کوشش کروں گا اگر میں کر سکا تو لیکن زیادہ آم روٹین میں نہیں کرنے دیتے تو کوشش کروں گا کرنے کی ویسے پچھلی مرتبہ تھا اس کوٹنگوائی نے بہت زیادہ بھائی اندر ریکارڈ نہیں کر سکتے زیادہ شوٹ نہیں لے سکوں گا کوشش کروں گا یہ انٹری ہے یہاں پہ یہ مجھے پریس کرنا ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ پریس کیا اور یہ سائیڈ میں ہو گیا یہاں سے ہم انٹری ہو جائیں گے کافی بڑا ہے یہ یہ دیکھیں یہ لوگ آ رہے ہیں پہلے یہ نہیں تھا اب انہوں نے یہ بنا دیا ہے آنے جانے والوں کے لئے مطلب جو آنے والے ہیں اگزیٹ ہونا ہے وہ ادھر سے آئیں گے جانے والے جو یہاں سے جائیں گے تو ابھی کوشش کرتے ہیں آگے چل کے آپ کو KLCC انسائیڈ جو شاپنگ مول ہے یہ جو ٹوینس ٹاور ہے ان کے اندر بھی بہت بڑا مول ہے وہ میں کوشش کروں گا تھوڑے کلپس لینے کی ابھی زیادہ لوگ نہیں ہیں عراش نہیں ہے اتنا کوشش کروں گا کلپ لے سکا تو ادھر وائز آپ کو جو ہے وہ آؤٹسائیڈ میں جا کے پارک میں وہاں پر آپ سے مزید گفتگو کروں گا اور کچھ دوستوں کے سوالات تھے جو اہم تین چار دنوں میں جو آپ نے سب سے زیادہ کوششن پوچھے ہیں اس کا آپ کو جو ہے ہمارے ریپلائی کروں گا کیکے جی یہ انسائیڈ آگیا ہوں میں KLCC انسائیڈ مول ہے یہ یہ انسائیڈ کا ویو ہے یہ زیادہ تقریباً باندی پڑی ہیں کیونکہ لوگ بزمیں چھوڑ گئے ہیں تو یہ زیادہ سٹاؤڑ جو ہے وہ تقریباً باندی ہیں کچھ کھلے بھی ہوں گے لیکن باندی ہیں بیچ میں یہاں پر تقریباً کووڈ سے پہلے جو ہے وہ آپ کو دنیا کا ہر آدمی یہاں پر ہر آدمی کہہ دیا تقریباً ہر کنٹری کے دنیا کی ہر کنٹری کے لوگ آپ کو یہاں پر مل جاتے تھے لیکن ابھی جو ہے وہ اتنا رشن نہیں ہے موسیقی کچھ 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 کچھوں جو آدمی کہ پر مل جاتے ہیں مل جاتے ہیں کی انہوں نے بولا کہ جناب آپ یہاں پر شوٹ نہیں کر سکتے لیکن میں نے اپنا کام کر لیا ہوا آپ دوستوں کے لیے تھوڑا سا یہ ایک اور آگیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اوٹ سائٹ جا رہا ہوں ٹھیک ہے مجھے ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ نیپال سے ہیں ایکشلی ٹھیک ہے تو کافی ہیلپ پھول تھے انہوں نے بولا ٹھیک ہے بھائی آپ نے شوٹ کر لی جتنی ہو سکتا ہے تو آپ ابھی اوٹ سائٹ چلے جائیں یہاں پہ شوٹ نہ کریں اگر آپ نے یہاں پہ سٹے کرنا ہے پتہ نہیں یار کیا مسئلہ یہاں پر ابھی الارٹی کے اوپر بھی میرے پاس ایک پولیس والا آگیا تھا اس نے بولا اس کا پرمیٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس وہ ہے تو میں نے بولا نہیں سر پرمیٹ تو میرے پاس نہیں ہے میں تو یوٹیوبر ہوں کہ انہوں نے بولا کہ آپ یہاں پر شوٹ نہیں کر سکتے تو پلیز آپ انسائٹ ٹرین شوٹ مت کرنا پلیٹ فرم پہ آپ کر لو تو شاید فتنی بھی کیا وجہ تھی شاید مسلم کنٹری ہے جو ہے وہ آپ کسی کی پرمیشن کے بغیر جو ہے وہ آپ کسی کو ریکارڈ نہیں کر سکتے یہ مسئلہ ہو گیا جو بھی ہے برحال انہوں نے مجھے وہاں پر منع کر دیا تھا ابھی میں آؤٹ سائٹ جا رہا ہوں آؤٹ سائٹ کا بھیو لیتے ہیں بہت ہی پیارا بھیو ہے آؤٹ سائٹ کا یہاں پر بھی تقریبا سارے بہت 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 بڑے برینڈ جو ہیں وہ اپنا ورلڈ کی جتنے بھی بڑے برینڈ جو ہیں وہ تقریبا سارے اس میں مجھوود ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی ایک اور سکوٹ ہی آگی تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کچھ بولے گا اگر بولے گا ابھی تو میں تو نہیں سنوں گا کیونکہ ابھی میں نے تو ریکارڈ بھی کرنا ہے نا تو ابھی آؤٹ سائٹ نکلتے ہیں تھوڑا سباس 20 میٹر کا سفر ہے تو اس کے بعد آپ کو آؤٹ سائٹ کا بھیو کرواتا ہوں یہاں سے ہم نکلیں گے آؤٹ سائٹ آؤٹ سائٹ کا نظارہ دیکھیں ابھی تھوڑی لائٹنگ بھی آن ہو جائے گی پھر بہت ہی مزا آنے والا ہے یہ جو روڈ جاتا ہے نا کیلسی سے یہ والا روڈ یہاں سے اس طرف کو لیفٹ سائٹ کو نکل کے وہاں پر آپ کو جو ہے وہ پاکستان ہائی کمیشن بھی مل جاتا ہے ساتھ ہی ہے ایک تاور یہ ہے یہاں پر اور دوسرا تاور جناب یہ ہے میری لیفٹ سائٹ میں تو یہ دونوں تاور ہیں تو اس کے بعد ابھی تھوڑی لیرے میں لائٹنگ بھی آن ہو جائے گی اور کافی جو ہے وہ دیکھنے والا بیو بنے گا یہاں سے تو لوگ بھی کافی پکشلز وغیرہ لے رہے ہیں جن کو بہت دکھانا ہوتا ہے نا بھی تاور سے لائٹ سائٹ میں 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 ان کے بیچ میں کھڑا ہوں لوگ تو بہت پاگل ہیں لیکن میرے پاس میری ایک بھی پیچر یہاں کی نہیں ہے اور کبھی بنانے کو دل ہی نہیں کیا اتنا سپیشل پاس ہی تو ہے دس پندرہ منٹ کا رستہ ہے وہاں سے نکلا تھا وہاں سے یہاں سے ہوتا ہوا یہاں سے ہو کے میں ابھی ادھر میں آگیا ہوں اور سائٹ میں میرا خیال ہے میں یہاں کا آپ کو تھوڑا بھیو کروا دوں پہلے بہت بیارا اور پاپورا روڈ ہے یہ ملیشیا کا تو یہاں کا تھوڑا وزٹ آپ کو کروا دوں پولیس وغیرہ ہر چیز لوگ رننگ کر رہے ہیں موجیں کر رہے ہیں لوگ ہمیں جو ہے وہ لڑائیوں سے فرصت نہیں ہوتی اس کی چگلیاں کر لو اس کی کر لو ہم جی کسی طرح اس کا بیڑا گرک ہو جائے کسی طرح اس کا ہو جائے اور یہاں پر لوگ دیکھو جناب اپنا ہر بندہ جو ہے وہ اپنا انجوائی کر رہا ہے کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کسی کو کوئی سوک ماتا ہے وہ بھی بادشاہ ہے کوئی لاکھوں کو ماتا ہے تو وہ بھی بادشاہ ہے کوئی چکر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی یہاں سے ٹوینج ٹاور بھی میں آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ ہے وہ بس جس کا ہمیں بتا رہا تھا کہ یہ فری چلتی ہے یہ بلکل فری ہے یہ والی اوٹسائیڈ ڈیو بھی آپ نے دیکھ لیا ہے اور انسائیڈ ڈیو بھی میں نے دکھانے کی پوری کوشش کیا ہے ملیشیا کی ایل آر کی الیکٹرین جو ہے وہ بھی دکھانے کی کوشش کی ہے جن سٹیشنوں سے مجھے ہو کے آنا تھا ان کی ریکارڈن بھی میں نے کیا ہے پولیس والے نے بھی روکا سٹیوٹی گارز نے بھی روکا میں نے پوری کوشش کیا ہے کہ آپ دوستوں کو جو ہے وہ میں تھوڑا انجوائے کروا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید بیسٹ میں لے کے آنے کی کوشش کروں گا ابھی بات کرتے ہیں جن دوستوں نے سوالات کیے تھے کہ بھائی جن ویزٹ کب اوپن ہو رہا ہے ورک ویزٹ کب اوپن ہو رہے ہیں اور جناب جو ہے وہ کب سے انٹری ہیں فلائٹس کب سے کھل رہی ہیں یہ وہ بہت سارے کویسٹن سے بہت سارے دوستوں کے کیونکہ آپ کو پتا ہے یار کہ ابھی ایجنٹ اگر آزیاں ہیں وہ بھی مارکٹ گرم کرنے کے پوری کوشش میں کہ یار کسی نہ کسی طریقے جو ہے وہ ہمارا بھی ابھی سسٹم چلے یہ پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنیو والی ویڈیو باروقت آپ کو مل سکے تو میں نے پہلے والی ویڈیوز میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یار ابھی انہوں نے ملیشیا میں جو ہے وہ انہوں نے کھولے ہوئے ہیں فنگر جتنے اللیگل لوگن ہیں ملیشیا میں یہ جو صاحب ہیں یہ اپنی دو بچیوں کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ بھی میرے خیال میں یوٹیوب کے حوالے سے یا فیس بک وغیرہ میرے خیال میں یوٹیوب ہیں ان کے پاس بھی پورا جو ہے گیمبل شیمبل انہوں نے بھی پورا انتظام کیا ہوا ہے اچھا تو مزا ہے میں نے ان کا بھی شورٹس ڈالا تب سے پہلے اچھا تو ابھی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ملیشیا میں کھولے ہوئے ہیں فنگر جب تک فنگر ہیں تب تک میرے خیال سے جب تک فنگر کھولے ہوئے ہیں فنگر کھولے ہوئے ہیں اس لیے ہیں جو لوگ پاکستان میں ہیں پہ آئے ہیں وہ آ کے بلیگ لسٹ ہو گئے جہاں پر ان کو لیگل کرنے کے لیے امیگرشن ملیشیا نے جو ہے وہ گورنمنٹ ملیشیا نے فنگر کھولے گیا اپنے فنگر کرواؤ کسی بھی کمپنی سے جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمیں تین بندے جائیں کام کے لیے وہ تین بندے آگئے ہیں کام کر رہے ہیں انشاءاللہ جس دن وہ تینوں ایک جگہ مجود ہوئے اس دن میں ان کے اوپر ویڈیو ڈالوں گا بندے کہہ رہے تھے وہ لٹے گئے وہ مارے گئے ان کو لوٹ لیا ان سے یہ ہو گیا ان سے وہ ہو گیا تو ان کو کچھ نہیں ہوا ان کو ہوا یہی ہے کہ وہ جان ان کی بچ گئی ہے وہ جس طرح کام کر رہے تھے سہرییاں کتنی تھیں یہ انہی کی زبانی آپ سنیں گے زیادہ مزا آئے گا آپ کو تو اس طرح جو ہے وہ فنگر کہہ رہے تھے کہ فنگر کھولے ہوئے ہیں تو فنگر جب تک کھلے ہوئے ہیں تب تک وزٹ تو وہ نہیں کھولے گے اس کی وجہ یہی ہے کہ پھر اسی طرح جو ہے وہ سارا مکس ہو جائے گا مطلب جو بندے نئے آئیں گے وہ بھی شامل ہو جائیں گے جو بندے پرانے ہوں گے وہ بھی تو بات کرنے کا مقصد یہی ہے جہاں تک میرا ذہن ہے جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ نئے آنے والوں کے لیے جو ورک پہ آنا چاہ رہے ہیں وزٹ پہ آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ وہ بندے فلحال یہاں پر نہیں آسکیں گے بارویں مہینے تک کیونکہ فنگر بھی بارویں مہینے تک ہی کھلے ہیں ابھی کیل سی سی کی یہ جو کیل سی سی اس کو بولتے ہیں کوالا لمپو سیٹی میں جو ٹوینز ٹاور ہے ملیشیا کے ان کو شورٹ میں کیل سی سی بولتے ہیں تو اس کے مطالق کافی ساری دوستوں کی ریکویسٹ تھی اور پلیس بھی اچھا تھا تو میں نے سوچا یار کیوں نہ سب دوستوں کو جو ہے وہ یہاں کا ہی وزٹ کرواؤں تاکہ دوست حضرات جو ہے وہ نئی جگہ بھی آپ انجوائے کر سکو وہ ملیشیا صرف وہی پارک نہیں ہے جس میں میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں بلکہ بہت ہی خوبصورت کنٹری ہے بہت ہی وی آئی پی سیٹی ہے یہ کوالا لمپو ملیشیا کی بہت ساری اور جگہ ہے بہت ساری جگہ ہے ہر نئی گلی میں ایک نئی جگہ ہے ایک نئی چیز ہے دیکھنے کو لیکن یہ دیکھنے کا مزہ بھی تا بھی آتا ہے جب کھلا ہو جب بند پڑا ہو پھر کیا دیکھنا ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں زیادہ کچھ شوٹ نہیں کر پایا تھا اس ویڈیو پر آپ کا پیار دیکھنا ہے کہ آپ کا پیار کتنا ہے تو انشاءاللہ پھر مزید آپ کے لیے اچھے اچھی ویڈیو سے لے کے آوں گا تو انفرمیشن میرے خیال میں یہی تھی کہ میرے بھائی باروے مہینے تا کہ آپ کو صبر کرنا ہوگا ٹھیک ہے جی میرے خیال سے دعا کرتے ہیں بہت جلدی کھل جائے آپ بہت جلدی آؤ بہت سارے دوستوں نے بولا کہ بھائی ہم ملیشیا میں آئیں گے آپ سے ضرور ملاقات ہوگی یہ کل میرے ایک بھائی نے بولا بھائی ہم آپ کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے بھی یوٹیوب چینل میں آئے ہمارے ہی مدد کوئی بندہ نہیں کرتا تھا ہم سب کی کریں گے فری صبیل اللہ تو کوئی ٹینشن ہی آ پاؤ جب آپ فری ہو تو میں نے ان کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں بھائی میں سنڈے کو فری ہوں تو میں نے بولا یار میں دیکھوں گا جس دن میں فری ہوا ہے انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ بھی ویڈیو ریکارڈ کریں گے اور بھی بہت ساری جگہ ہیں وہاں پہ جا کے بھی ویڈیو ریکارڈ کروں گا تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا بھائی محنت کرتا ہوں میں آپ پیار بھی دیا کریں ویڈیو کے ساتھ اگلی جگہ کونسی دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ والا لنپور میں کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا پورا ملیشیا گھومیں گے انشاءاللہ لیکن آپ کا پیار دیکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ نے پیار دیا تو بینا کہنے کہ میں آپ کو ہر چیز دکھا ہوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی تو اپنا خیار رکھئے گیا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک جادہ دیجئے اللہ حافظ